اسلام علیکم دوستو آج میں اپنی موٹر سائیکل میں لگانے جا رہا ہوں بیم لائٹ اور ایل لیڈی بلپ یہ لائٹ میں نے پہلے لگائی ہوئی تھی یہ اتنی خاص نہیں ہے اور اب میں لے کے آئے ہوں یہ بیم لائٹ اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیٹ سنکر بہت اچھی لائٹ ہے یہ مجھے ملی ہے ساتھ سو میں یہ کافی آگے تک جائے گی یہ اور بہت اچھی ہے کوالٹی میں لگ رہا ہے کہ کافی اچھی لائٹ ہے اور یہ ایل لیڈی بلپ میں نے ایک لیا ہے یہ پہلے لگائی تھی مگر اتنی خاص نہیں ہے شروع میں تھوڑی لائٹ تھی مگر بعد میں نہیں یہ میں نے دو سو پچاس کی لی تھی اور یہ ایل لیڈی بلپ اگر آپ کے موٹر سائیکل میں ہولڈر والا بلپ لگیا ہے تو آپ کو وہ مہنگی دو ہزار والی ایل لیڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی لے آئیں یہ ساڑھے چار سو رپے کا میں نے لیا ہے اور یہ دونوں کام کرے گا یہ فاغ لائٹ بھی اور ایل لیڈی لائٹ دونوں دونہ ہی ہیں اس کے اندر ییلو لائٹ بھی اور وائٹ لائٹ دونہ ہی ہیں اس کے اندر اور بہت اچھا بنا ہوئے ساڑھے چار سو رپے کا ملے تو اس کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ بھی بارہ وولٹ پینتیس وارٹ ہے اور یہ بھی بارہ وولٹ پینتیس وارٹ ہے یہ ایل لیڈی ہے ییلو اور وائٹ دونوں لائٹ ہے اس کے اندر تو ابھی میں انسٹال کرتا ہوں اس کو اس کو اتار کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے جس کو نہیں پتا یہ لائٹ آپ نے اوپر نیچے ارجسٹ کرنی ہو تو آپ کیسے کریں گے یہ دونوں پیچ لوز کر کے ان کو باہر نہیں نکالنا آپ نے ادھر سے یہ نیچے والا بھی لوز کرنا ہے یہ اس کا بولٹ بھی ہے اور یہ اس کا ارجسٹر بھی ہے ان کو لوز کر لیں اور پھر لائٹ آپ اس طرح سے اوپر یا نیچے جہاں آپ کو صحیح لگے اپنے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے یہ نیچے والا اس کا ایڈجسٹر ہے اور وہاں ایڈجسٹ کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے اوپر نیچے یہ ہے جہاں آپ کو ٹھیک لگے اس کو ٹائٹ کر دیں یہ اب میں بلب انسٹال کرنے لگا ہوں یہ اس کا چھوٹا سا پارکنگ والا بلب ہے یہ بڑی آسانی سے اس کے اندر فٹو ہو جائے گا آپ جو ایل ایڈی لائٹ لے کے آئیں گے دوسری دو ہزار والی وہ آپ کو ٹاریں اس کی کاٹ کے لگانی پڑیں گی لیکن یہ ایل ایڈی بلب آپ ایسے ہی لگا سکتے ہیں اور یہ جو پہلے لگا ہوا ہے اس کی روشنی بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہ آگیا یہ بھی بارہ وولٹ 35 وات ہے اور یہ بھی بارہ وولٹ 35 وات ہے تو اسی طرح سے یہ فٹو ہو جائے گی لو جی یہ اس کے اندر فٹو ہو گئی اور اسی طرح سے آپ اس کو اس کے اندر لگا دیں اس کی لائٹ بہت اچھی ہے میں نے وہاں پہ چیک کی تھی جلا کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ لائٹ اس کی کافی اب اس کے اندر لگ کے لائٹ کتنی آتی ہے یہ بھی پتا چلے گا تو یہ ہم نے کر دیا اس کو انسٹال بڑی آسانی سے بہت آسان ہے تو یہ لائٹ ہمارے اس کے اندر لگ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آئی ہے یہ میرا سوچ اس کے اوپر پہلے سے لگا ہوا تھا اس لائٹ کا صرف میں نے اس کی تاریں اس کے ساتھ لگانی ہے اس کو لگا کے اس کو بھی نیچے فٹ کر دوں گا میں اس بیم لائٹ کو اور یہ کافی دور تک مار کرنے والی لائٹ ہے موسیقی لو جی یہ ہماری لیڈی بیم لائٹ بھی فٹ ہو گئی اب آپ کو میں جلا کے دکھاتا ہوں یہ بیم پہلے یہ دیکھیں یہ بیم ہے جو لگائی ہے میں نے نیچے یہ اس کی لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سامنے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور یہ اوپر کا جو لیڈی بلب ہے لائٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو دوہزار والا لیڈی لگانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی موٹسائکل میں ہولڈر والا بلب ہے تو آپ یہ لگائیں یہ دیکھیں اب یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ ایل لیڈی بلب چل رہا ہے یہ اس کی لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہے بہت اچھی لائٹ ہے یہ ایل لیڈی بلب ہے ابھی اس کی فاغ لائٹ بھی میں جلا کے دکھاؤں گا اس کو لو کریں گے تو فاغ لائٹ ہائی کریں گے تو ایل لیڈی بلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور تک جا رہی ہے اور اب میں جلاتا ہوں نیچے والی بھیم یہ بھیم ہے اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا اوپر نیچے ابھی میں نے ابھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں چیک کرنے آگیا تھا ابھی اس کو اوپر نیچے ایڈجسٹ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کے اوپر جائے گی خالی بھیم جل رہی ہے اوپر والی میں نے ابھی بند کی ہے یہ اوپر والی بھی جلائی ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی فاغ لائٹ چیک کرواتا ہوں یہ فاغ لائٹ ہائی لو پہ جا کے فاغ لائٹ آپ کی چل جائے گی لو کریں گے تو فاغ لائٹ ہائی کریں گے تو ایل ایڈی وائٹ تو آپ کو الگ الگ لائٹیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ ایک ہی بلب آپ کا فاغ لائٹ اور ایل ایڈی لائٹ کا کام کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ تو یہ ساڑھے چار سو روپے کا میں نے لیا ہے اور ساڑھ سو روپے کی بیم لی ہے پہلے میں نے جو ایکسٹرہ لائٹ لگائی تھی وہ اتنی خاص نہیں تھی مگر یہ بیم بہت اچھی ہے کوالٹی میں بھی اچھی ہے یہ ساڑھ سو روپے کی ملی ہے اور ساڑھے چار سو روپے میں یہ ایل ایڈی بلب بہت اچھا بلب ہے جلدی خراب ہونے والا نہیں ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ وہ مہنگا ایل ایڈی بلب لگاتے ہیں جس میں آپ کو تارے شارے کاٹ کے لگانی پڑتی ہیں اس کی بجائے اگر ہولڈر والا بلب ہے آپ کی موٹر سائیکل میں تو آپ یہی ہولڈر والی ایل ایڈی لگا لیں اچھی لے کے اللہ حافظ